وَعَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَضَرَّاءُ وَظُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قابل صد احترام جناب سپیکر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں اپنے موقع دیا ایک بڑا امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور جہاں تک میں سوچتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی لئول سے پاکستان عالمی قوتوں کے لئے ایک حدف ہے اور یہ ملک پوری دنیا کے آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح کٹکتا ہے میں تو سوچتا ہوں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے اور عالمی قوتوں کا جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور ہمارے بچے جوان بڑے اور خوادین اس کے اندر بنے ہوئے ہیں کب تک ہم اس آگ میں جلتے رہیں گے جنابی سپیکر صاحب میں تو اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں یہ آگ جل رہا ہے سارا علاقہ بلکل یہ بیچ سالوں سے تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے بعض لوگ تو یہاں آسانی سے کہتے ہیں کہ اپریشن اس مسئلے کا حل ہے یہ مولانا جمال الدین صاحب تشریف فرما ہے یہ محسن بھائی تشریف فرما ہے ہمارے قبائل کے کیا پرانے اپریشنوں کے جو رست زخم ہیں وہ اب تک تو ناسور کا سمام جو ہیں پیش کر رہا ہے کیا ہمارے پرانے جو لوگ بے گر ہوئے تھے ان کو بحال کر دی ہیں چار سو سترہ ارب آج وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے وہاں صوبائی حکومت کو دی ہے چار سو سترہ ارب دیے ہیں اس طبائی سے بچنے کے لیے آج وہاں ہمارے جو پولیش والے ہیں ہمارے جو سیٹیڈی والے ہیں ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ یہ سی کورٹی کے حوالہ سے کمزوری ہوئی ہے کیوں کر کمزوری ہوئی ہے پھر کہتے ہیں وسائل نہیں ہمارے صاحب آس چار سو سترہ ارب خرچ کر کے پھر بھی وہ یہ بانا کرتے ہیں کہ وسائل نہیں وہاں حضرت وہاں کے وزیر اللہ صاحب کے خلقے میں کیا ان کو چھندے نہیں دیے گئے یہ ہمارے جو پرانے سپین چرکتے سیاست سے بھلاتر ہو کر کیا وہ سب کچھ فروخ نہیں کر رہے تھے ان کو چھندے دیتے تھے جناب سپیکر صاحب ہمارے دل خون کے آن سو با رہے ہمارے جو بچے شہید ہو گئے ہیں یہ اس سے پہلے ہمارے لکی مروت پورے صوبے میں سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے وہاں پولیس والے نماز مغرب سے پہلے پہلے اپنے تانوں میں نظر بند ہوتے ہیں باہر نکل نہیں سکتے یہ صورتحال ہے ان کا ان حالات میں میں اس بیسیت ایک ذمہ دار مندہ حضرت ایک افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی اس پرانے جیسے اپریشن کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے ان اپریشنوں سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں اب تک مسود کا علاقہ زمین بوس ہے اب تک میرے اپنی قوم بیٹنی کا علاقہ زمین بوس ہے اب تک میرے اجڑے ہوئے گھر اور جنڈولا کے بازار میرالی کے بازار شمیران شاہ کے بازار لوئسم کے بازار کس کس کا میں نام لو اس کا معزہ کسی نے دیا ہے اب تک یا ان کو بنا دیئے وہ پیسے کہاں چلے گئے یہ علاج نہیں ہے اصل حقائق تک پہنچنا چاہیے اصل اسباب کیا ہے بنیادی فیکٹر کیا ہے جب تک ہم اس فیکٹر تک نہ پہنچ جائے جب اصل حقائق تک نہ پہنچ جائے یہ عارضی حل جو ہیں ہمارے علاقے کے مسائل کا حل نہیں ہے کل سو سے زیادہ ہمارے نوجوان شہید ہو گئے ہر گھر میں ماتم ہے میرے اپنے گاؤں کے قریب تجوڑی میں ماتم ہے لیکی مروت میں ہیں ڈے خان میں ہیں چار سادہ میں پیشار تو ہے وہ ماتم کا ماتم قدہ بن چکا ہے تمام پشتون بیلٹ بالخصوص لیکن مسئلہ پورے پاکستان کا ہے اور کوئی دنیا والے اب یہ تیار نہیں کہ پاکستان میں کوئی سرمائے کاری کر لے کوئی آنے کے لئے اس لئے تو تیار نہیں کہ بائل ناقامی دنیا یہ سادشے کرتے ہیں اور عالمی دنیا ایجنسیوں کے ذریعے سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم نے پہلے سے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں کیا یہ آج کا مسئلہ ہے کیا کل یہ صورتحال نہ تھی ایک سال پہلے نہ تھی کیا باجون میں دو سال سے پہلے میرے انیس علماء کرام شہید نہ ہوئے کیا چند دن پہلے میرے اپنے قبیلے کا ایک عظیم سکولر بہت بڑے عالم دین کس چرم میں زبھا کر دیا گیا وہ بولانا مفتی علنور جیسے عظیم شخصیت کا بھائی مفتی محمد نور کو زبھا کر کے شہید کیا گیا اب تک کیا اس کو ان شہداء کے پیکچ کے حوالہ سے نام بھی اس کا لیا جاتا ہے نہیں کیونکہ ایک تو وہ مولوی ہے بیچارے اور نام جو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی دشتگردی ہے یہ مذہبی دشتگردی کس طرح ہے مذہب کا مرکز تقدس کا مرکز اسلام میں مسجد ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں مذہبی دشتگردی ہے یہ عالمی قوتوں کی آئیجنٹی ہے علاکاری ہے مسجد میں کس طرح وہ دماغے کرتے ہیں پھر نماز کے وقت کرتے ہیں مسجد کو شہید کیا گیا تو یہ میرے بھائیوں اور جناب سپیکر صاحب بہت سنجیدہ مسئلہ ہے آج میں نے کیابینٹ میں یہی بات کی کہ سنجیدہ بنیادوں پر اس مسئلے کو لینا ہے جن لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں بسا دیا وہ کون ہے ہاں جو مذاکرات کرتے کس کی کی عادت میں مذاکرات ہوئے تھے کس نے اس لوگوں کو یہاں لائے ہیں اس کا پوچھنا ضروری ہے اس کے بارے میں پوچھو کون ہے وہ آرام سے اب بیٹے ہیں وہ تاں گھر بیٹے گھر چلے گئے کہ میں تو بلکل کھوئی ہاں اب تو کوئی مسئلہ ان کا نہیں ہے وہ تو چلے گئے آرام سے اور ہم جو ہیں آگ میں جل رہے ہیں بٹی میں جل رہے ہیں تو ہمارے جو علاقے ہیں وہ پرانے اپریشن زدہ علاقے ہیں مزید اپریشن سے ہمارا مزید تبایی کا خطرہ ہے کوئی اور طریقہ ڈونڈ لو کوئی اصل طریقہ ڈونڈ لو اچھا ایک اور سوال ہے میرا پرانے جتنے اپریشن ہوئے ہیں کیا کوئی میجر فیکٹر کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ان اپریشنوں میں وہ جو ہیں اس کو ختم کر دیا ہو کوئی مجھے بتائے وہ تمام کردار اب بھی زندہ ہیں کس کو شہدہ کے لشت تو ہمارے عوام کے ہیں ہمارے عوام تباہ ہوئے ہیں پرانے اپریشنوں میں ہمارے بازار تباہ ہوئے ہیں ہمارے مساجد تباہ ہوئے ہیں ہمارے امائدین شہید ہوئے ہیں ہمارے اساتذہ کرام شہید ہوئے ہیں ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں ہمارے علماء بالخصوص ٹارگٹ ہے آج کل تو براہ راست وہ کہتے ہیں صاحب بات ہے وہ کہے یہ جمہوریت والی یہ جمہوریت کفر ہے حسان بات ہے جمہوریت جمہوریت تو کفر ہے لہذا جب کفر ہے تو کفر کی بنیاد پر اس کا قتل بھی جائز اچھا جو کفر ہے اس کو قتل کریں گے خاما خاما یہ کیا مسئلہ ہے تو اس حوالہ سے جو ہیں میرے خیال میں وہاں ہمارے عوام بالکل مطمئن ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہم اپنے ہیں وہ خود سب کو معلوم ہے لوگوں کو کسی سے یہ ڈکی چوپی بات اب نہیں ہے وہ سارے ہمارے تمام ٹیکوں میں اس کا کتنے کمیشن ہے کمیشن کون دیتے ہیں ان کو ہمارے محترم محمود صاحب تشریف لائیں وہ بھی بات کریں گے اس حوالہ سے تحقیقی بنیادوں پر حضرت ہم خود ان کو مالی تاون فرام کرتے ہیں اور ہمارے ادارہ تاون فرام کرتے ہیں یہ ہمارے جتنے محکمے ہیں ان کو باقاعدہ بتا دیتے ہیں وہ سارے بتے کون دیتے ہیں یہ ہمارے عزراء بتے دیتے تھے یہ ہمارے عفیسر اب بھی بتے دیتے ہیں یہ ہمارے ٹکے داروں کو طاقت کے زور سے وہ لوٹ دے ہیں کوئی بھی ایک ٹنڈر مجھے کوئی ایک ٹنڈر کوئی بتائیں کہ اس ٹنڈر پر اس کو ساڑھے آٹھ پیسد تک کمیشن نہیں دیا گیا ہے جس طرح ہمارے خرام خور میک میں کمیشن خور بن چکے ہیں ہمارے سینڈ ویو ہمارے پاک پی ڈیو ہمارے ایرگیشن ہمارے پبلک ہیل ہمارے ایڈوکیشن تمام ادارے کرم بن چکے ہیں اور یہ اب بتے دے رہے ہیں ہم بتا خور بن چکے ہیں ہم خود ہمارے میک میں بتا خور بن چکے ہیں اور یہ پھر دوسروں کو بتے دے رہے ہیں تو ہمارے اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم خود ہے ہمیں سوچنا چاہیے اس ملک کو معاشی طور پر ہم نے خود تباہ دیا کرپشن کو روکو کچھ نہیں ہے تو اسی بنیاد پر حضرت بہت سے مسائل ہے ہمارے دل جو ہیں بہت ان زخموں سے جرہ چور 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 ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ہاں جو صورتحال ہے مزید وہ برداشت کا قابل نہیں ہے ملک تباہی کے دھانے پر اللہ کرا کر دیا ہے اس ملک کو اس بہت سے نکالنے کے لیے آپ کی طرف لوگوں کی آنکھیں ہیں تو اس پارلیمنٹ میں اِن چیز کا حل نکالنا چاہیے اور حکومت اور تمام طبقات اور تمام طبقات تمام پارٹیا تمام جتنے بھی جماعتیں ہیں خواست سیکولر جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں اور لسانی اور خوم برس جماعتیں ہیں اور جو کاروباری لوگ ہیں سب کو ہمارے ادھاروں کو سر جوڑ کر بیٹنا چاہیے اور اس کا کوئی ہے یہ مستقل حال نکالنا چاہیے یہ ضرور ہے واقعی رضاوان الحمدللہ محترم جناب آغای رفی اللہ صاحب سر جوڑ کر بیٹنا چاہیے موسیقی